اسلام رکھو اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان فریاد کر سکتا ہی نہیں یعنی دعاں میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لائے ہیں وہ آپ کو دعاوں تک لائے ہیں کبھی سوچا ہے فلان چیز کی چاہت سے پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اسی طرح جاتے تھے ہر روز روتے دھڑتے گڑ گڑاتے کیا پہلے بھی اسے اسی طرح مناتے تھے صبح شام اگر نہیں تو جواب بہت سیدھا اور آسان ہے اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اس سے ملنے جائے چاہے کوئی بھی آج دل میں لیے کیونکہ وہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھتا ہے پہ چاہے گرس کوئی بھی ہو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو خود تک لانے کے لیے انہیں ازمائش میں ڈال دیتا ہے ازمائش انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے اسے لگتا اس کا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے کیونکہ جو سکون وہ جہاں بھر میں ڈھوڑتا ہے وہ سکون اللہ سزدوں میں چھپا دیتا ہے جب وہ دنیا سے تھکھار کر اللہ کی چھوکڑ پر آتا ہے تو کندوں سے بوجھ اتار لیا جاتا ہے پہ چاہے ازمائش کتنی ہی سخت اور طویل ہو انسان صبر پر ایسے مان جاتا ہے جیسے اسے اللہ کے طرف سے انام مل گیا ہو جو دعا اس کے دل میں ہوتی ہے وہ یقین کی حدوں کو چھوٹی ہوئی عرش تک جاتی ہے جہاں اللہ اپنے بندے کی پوکار کا منتظر ہوتا ہے بیرہ اللہ بہت مہمان نواز ہے